ویلکم ٹو کرکٹ جزیرہ ٹو انگلینڈ کے ڈومیسٹک ونڈے کپ دو ہزار تیس کا آغاز ہو چکا ہے جہاں پاکستان کے پانچ کھلاڑی مختلف ٹیموں کا حصہ ہیں وہ پانچ کھلاڑی کون کون سے ہیں اور اب تک کھیلے گئے میچز میں ان کی پرفارمس کیا رہی ہے مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اگر ہم انگلینڈ کے ڈومیسٹک ونڈے کپ پاکستانی پلیئرز کی بات کریں تو ڈربی شائر کی ٹیم میں پاکستانی بلے باز حیدر علی شامل ہیں جنہوں نے اپنے پہلے میچ میں شاندار اننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کو اٹاپ سکورر رہے گلوسیسٹر شائر کے خلاف میچ میں حیدر علی نے سکسٹی فائیو بالز پر ایٹی ٹو رنز بنائے جس میں آٹھ چوکے اور تین چھکے شامل تھے جبکہ گلے مورگن کے خلاف انہوں نے پچاس گنوں پر تریسٹھ رنز کی شاندار باری کھیلی جس میں تین چھکے اور پانچ چوکے شامل تھے جبکہ یارک شائر کی کپتانی پاکستانی اوپنار شان مسود کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے میچ میں کینٹ کے خلاف تیس گنوں پر اکتیس رنز کی باری کھیلی مگر وہ اپنی ٹیم کو کامیابی نہ دلوا سکے ازر علی ورسٹر شائر کی ٹیم کا حصہ ہیں جہاں انہوں نے درہم کے خلاف پہلے میچ میں چھتیس گنوں پر اکتالیس رنز کی اننگز کھیلی جبکہ دوسرے میچ میں انہوں نے گلی مورگن کے خلاف ایک سو چار گنوں پر اٹھتر رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں چار چوکے اور دو چھکے شامل تھے گلوسیسٹر شائر کی ٹیم میں دو پاکستانی شامل ہیں جن میں لیفٹ آم سپنر زفر گوہر کے ساتھ باولنگ آل راؤنڈر انور علی شامل ہیں زفر گوہر نے انہوں نے دس آورز میں ستامر رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی جبکہ تیسرے میچ میں وہ تین آورز میں ستائیس رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے جبکہ انور علی نے اپنا پہلا میچ نارتھ ہمٹن شائر کے خلاف کھیلا جہاں شاندار انداز میں ففٹی سکس بالز پر سکسٹی وان رنز بنائے جس میں دو چھکے بھی شامل تھے جبکہ باولنگ پر تین آورز میں دس رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے اپنے دوسرے میچ میں انہوں نے واروک شائر کے خلاف محض سات رنز بنائے جبکہ باولنگ پر فائیو آورز میں بارہ رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے کرکٹ کی مزید ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کرکٹ جزیرہ ٹو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ کی ڈیلی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں